السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں شادی کس عمر میں ہونی چاہیے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جس کی عمر بہت کم ہوتی ہے لیکن اگر آپ پتا کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے اور بہت سارے لوگوں کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اس کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تو اسلامی نظر میں شادی کرنے کی جو عمر ہے وہ کب ہے میں آج آپ کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں اس مسئلے کو کلیر کرنے والا ہوں بیان کرنے والا ہوں بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھئے اگر ویڈیو گار آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا دوستوں ماں باپ کو چاہیے کہ جو ہی بچہ بالغ ہو جائے لڑکہ بالغ ہو جائے ویسے ہی اس کی شادی کر دینی چاہیے یہ اسلامی قانون ہے موجود ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ اسلامی نظر میں لڑکے یہ لڑکی کی شادی کب ہونی چاہیے اس کے تعلق سے ہمیں پتا چل جائے گا نبی پاک علیہ السلام کے دو فرمان کے ذریعے سے پہلا فرمان یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب لڑکا پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے ایک بہترین نام رکھے جس کا نام جس کے نام کا مطلب اچھا ہو ہے نا یا بزرگان دین کے نام سے اگر منسلک ہو وہ نام تو اور بھی بہتر ہے بہرحال اچھا نام رکھے پہلی بات یہ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اچھا عدب سکھائے اچھی تعلیم دے اور جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دے اگر اس کا نکاح بلوغت کے باوجود بھی نہ کرائے تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا کیا مطلب کہ بچہ بالغ ہو گیا اس کے باوجود بھی اس کے باپ نے اس کی شادی نہیں کی اور شادی نہ کرنے کی وجہ سے اس لڑکے نے کوئی غلط حرکت کر دی کوئی گناہ کر دیا تو وہ گناہ کا حقدار اس کا باپ بھی ہوگا ایک فرمان نبی پاک علیہ السلام کے یہ ہیں اس کے ذریعے آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دینی چاہیے ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹکنے لگتی ہے تو اس سے محفوظ ہونے کے لیے اس کی شادی جل از جل کر دینا یہی بہتر ہے اس کے تعلق سے کہ باپ پر گناہ ہوگا اس کے تعلق سے مفتی آزمِ ہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب جو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر شادی نہیں ہوئی تو اس کا گناہ جو ہے اس کے باپ پر ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ مالدار ہے اچھا گھر ہے آلی شان ساری چیزیں ہیں لیکن باپ جو ہے ایک مالدار گھر کی بیٹی لانے کی کوشش کر رہا ہے اور لاپرواہی کر رہا ہے باپ تو ایسی قیفیت میں باپ پر گناہ ہوگا اس کے تعلق سے مفتی عظم ہند کا یہ بیان ہے ایک فرمان ہو گیا میں نے کہا تھا دو فرمان نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا ہے اس تعلق سے دوسرا فرمان یہ ہے دوستوں کہ تورات میں لکھا ہے کہ جس کی بیٹی بارہ سال کی ہو گئی اور اس کا نکاح نہ کیا اور وہ بیٹی کسی گناہ کو پہنچی تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا پتا چلا کہ لڑکے کا تو یہ مسئلہ تھا کہ جب بچہ جب لڑکا بالغ ہو جائے اس کے باوجود اس کا نکاح نہ کرے تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا لڑکی کی عمر کتنی ہے بارہ سال ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود باپ نکاح نہیں کر رہا ہے تو اگر وہ لڑکی کسی گناہ کو پہنچے گی تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے دوستوں کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہے نا اگر کسی حد تک استطاعت آپ کے اندر ہو باپ کے اندر استطاعت ہے تو جتنی جلد ہو جائے بالغ ہونے کے بعد وہ اتنی جلد لڑکے ہو یا لڑکی ہو اس کی شادی کر دینی چاہیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ زمانہ کیا کر رہا ہے کتنی شان و شوقت سے شادیاں لوگ کر رہے ہیں اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں اتنی ساری چیزوں کو شادیوں میں استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ سب ہمیں نہیں دیکھنا ہے بلکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے ہمارا مذہب کیا ہے ہمارا دین کیا کہتا ہے دوستو بہت ہی حیرت کے ساتھ یہ باتیں بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ماحول یہ ہو چکا ہے کہ جب دینی معاملات اگر کوئی آ جائے جیسے مسجد میں پیسے دینا مسجد تیار کروانا مدرسے میں پیسہ دینا یا کچھ پیسے دینا بچوں کے نام تاکہ وہ بچے قرآن مقدس کو سیکھ سکے دین تعلیم حاصل کر سکے اگر اس کے لئے ہمیں پیسے مانگے جاتے ہیں یا کہیں ضرورت پڑتی ہے دینے کی فقیروں کو غریبوں کو محتاجوں کو تو ہم ان چیزوں سے کافی حد تک دور رہتے ہیں اور کافی حد تک پیچھے رہتے ہیں لیکن جہاں بات آئے گی شادی کی جہاں بات آئے گی فضول خرچی کی تو ہم سب سے زیادہ اس میں آگے رہنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ہمیں ایسی جگہوں میں آگے نہیں رہنا چاہیے بلکہ فضول خرچی سے بچنا چاہیے فضول خرچی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے بتائیے ہم شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں کتنے روپے خرچ کر دیتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی اتنا خرچ کرنے کی سادگی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں شہرت دکھانا ہے ہمیں لوگوں سے یہ باتیں سننی ہے کہ بھائی فلان شخص کی فلان شخص کی یہاں شادی ہوئی تھی بہت آلی شان طریقے سے ہوئی تھی اس کے پاس بہت زیادہ پیسے تھے بہت زیادہ بہت ساری چیزیں تھی تو اس نے شان و شوقت کے ساتھ شادی کی یہ باتیں ہم دوسروں سے اپنے کانوں میں سننا چاہتے کاش ہمارا کوئی ایک ایسا سماج ہو جاتا ایک ایسا لوگوں کے ذہن میں باتیں بیٹھ جاتی کہ سادگی کے ساتھ نکاح کیا جائے اور زینہ کو زینہ جیسی بدترین چیزوں کو ہم روکنے کی پوری کوشش کریں ایسا ہم لوگوں کے اندر مزاج پیدا ہو جائے اور سادگی کے ساتھ نکاح کریں ایسا ہم لوگوں کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے اللہ پاک ہم سارے لوگوں کو فضول خرچی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کاموں میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے دوستوں کہ لڑکی جب بارہ سال کی ہو گئی تو اس کی جتنی جلد ہو سکے اتنی شادی کر دیں لڑکا جب بالی ہو جائے تو اس کی جتنی جلد ہو سکے شادی کر دینی چاہئیے لیکن اگر ان دونوں صورتوں میں اگر لڑکی یا لڑکا گناہوں کی حد تک پہنچتا ہے تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا ہے نا اور آپ یہ بھی جان لیجئے کہ لڑکی جو بالی ہوتی ہے وہ نو سال کے بعد بالی ہونے کی اس کی عمر ہے لڑکا بارہ سال کی عمر کے بعد بالی ہونے کا وقت ہے لڑکی نو سال کی ہے اور بالی ہونے کی جو علامتیں ہیں وہ اس کے جسم سے ظاہر ہونے لگی تو ایسی قیفیت میں وہ بالی ہو گئی لڑکا بارہ سال کا ہو گیا اس کے بعد اس کے جسم سے علامتیں جو ہے ظاہر ہونے لگی احتلام کا ہونا انزال کا ہونا یہ سب ظاہر ہونے لگا تو سمجھ لیجئے کہ لڑکا بالی ہو چکا ہے تو لڑکا اگر پندرہ سال کا ہو گیا لیکن اس کے باوجود علامتیں ظاہر نہیں ہو رہی ہے بالی ہونے کی نشانی نہیں ظاہر ہو رہی ہے تو ایسی قیفیت میں پندرہ سال کے بعد اسے بالی مان لیا جاتا ہے اور اگر لڑکی بارہ سال تک جو ہے اس کے جسم سے کوئی علامت ظاہر نہیں ہو رہی ہے تو بارہ سال کے بعد اسے بالی مان لیا جاتا ہے دوستوں بس ہم لوگوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم شادیوں میں فضول خرچی کرنے سے بچیں اور جتنی سادگی کے ساتھ ممکن ہو اتنی سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی کوشش کریں اس سے ہمارا رب بھی راضی ہوگا اور جو اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں جن کی بیٹیاں بیس پچیس سالوں تک بیٹھی رہتی ہے وہ اسے ڈریں گے نہیں بلکہ یہ سوچیں گے کہ شادیوں میں زیادہ پیسے خرچ نہیں ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان بیٹیوں کا ان بہنوں کا بھی صحیح طور پر نکاح ہو جائے گا اور سارے لوگ گناہوں سے بچ جائیں گے دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے تمام ساتھوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ سارے لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ